سپیک پوائنٹ چینل کے معزز دوستو اسلام علیکم ایکشن پر بات کریں گے جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی بعد تو بعد میں مگر بلاک ون اور بلاک ٹو نے عالمی مارکیٹ میں آتے ہی درجن و ممالک کو کیسے اپنی طرف متوجہ کر لیا اس سے بہلے چار ممالک کے نام سامنے آ چکے ہیں جو کہ جیف سیونٹین تھنڈر کو اپنا تیارہ کہہ چکے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان ایف سکسٹین تیارے کو اپنا تیارہ کہتا آیا ہے مگر اب پانچویں ملک کا نام بھی سامنے آ گیا ہے دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ان تیاروں میں آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اتنے ممالک اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جبکہ انہی ممالک کے سامنے امریکی ساختہ ایف سکسٹین اور روسی ساختہ مک تیاروں کی کتار حاضر ہے دوستو اس سوال کا اگر آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ اصل بات کی سمجھ آ سکے نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے سپیک پوائنٹ سینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مصول ہو سکے دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں جے آپ سیونٹین تھنڈر پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوشوں کا صلح ہے مگر چین اس تیارے کو صرف اور صرف پاکستان کے حوالے کر چکا ہے اور خود اس تیارے کو استعمال نہیں کر رہا دوستو یہ بات آپ لوگوں پر اس لیے واضح کر دی ہے تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ پاکستان سمیت چار ایسے ممالک ہیں جو اس وقت جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے استعمال کر رہے ہیں اگر کسی بھارتی طویعت رکھنے والے دوست کو میری بات پر یقین نہ آئے تو خود گوگل سے سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے جن میں میانمار ایک ایسا ملک ہے جسے جے ایف سیونٹین تھنڈر اپنی خدمات سے نواز رہا ہے اس تھنڈر تیارے نے میانمار کی ائر فورس میں انتہائی مقبولیت کی یہی وجہ ہے کہ میانمار کے بعد اب ملیشیا اور آزربائیجان اس تیارے کو خریدنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور بہت جلد ایک نئی ڈین سامنے آ سکتی ہے دوستو اب اگر مختصر بات کی جائے تو اس تیارے میں ایسی کیا خصوصیات ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس تیارے میں استعمال ہونے والے ہارڈ ویڈ چینیز میڈ ہیں اور گزشتہ دو دہائیوں سے چینیز میڈ ہارڈ ویڈ کی بڑی مانگ رہی ہے دوستو اکتوبر میں پاکستانی آرمی کے چیف کو چینی حکام نے بیجنگ کے دورے پر بھلایا اور ایجنڈا یہ سامنے رکھا کہ چینی ملٹری ویپن جنگی تیارے اور دوسرے ہارڈ ویڈ کی سیلنگ میں آپ کی مدد درکار ہے پھر چینی نے اپنی ایمیج کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے ہارڈ ویڈ پر مزید محنت سے کام شروع کر دیا دوستو یہی وجہ ہے کہ ایک انگلیش ویب سائٹ نے جس کا نام گلوبل ویلیج سپیس ہے اس نے پاکستانی جیف سیونٹین تھنڈر کی کامیابی کی ایک وجہ اس کا ہارڈ ویڈ بتائی ہے دوستو وجہ یہ ہے کہ یہ تیارے ملٹی رول ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مناسب قیمت رکھتے ہیں تیسری سب سے بڑی اور اہم وجہ پاکستانی شاہین پائلٹس ہیں جن کی بلند حوصلوں نے ان تیاروں کا میعار بھی بلند کر دیا اور گزشتہ سال ستائیس فروری کے دن بھارت کے گرور کے ساتھ ساتھ دو تیاروں کو بھی مٹی میں ملا دیا تھا جس کے بعد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے دوستو اب بات کرتے ہیں جیف سیونٹین تھنڈر کے خریداروں کی تو آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ میانمار دوہزار اٹھارہ سے ہی ان تیاروں کو آپریٹ کر رہا ہے اور ناجیریا کو بھی تین جیف سیونٹین تھنڈر تیارے اسی سال نومبر میں ڈیلیور کر دیے جائیں گے مگر دوہزار انیس میں ملیشیا اور آزربائی جان جیسے ممالک نے بھی اس تیارے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں ممالک بلاک ٹو کے بجائے بلاک ٹری خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی لیے ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہو سکی کہ پہلے پاکستان ائر فورس خود ان تیاروں کو ٹیسٹ کرے اور ان تیاروں کی کارنامے دنیا دیکھے پھر اس کے کچھ عرصے بعد ڈیل بھی متوقع ہے اس کے بعد دوستو اب پانچوہ ملک سری لنکا ہے دوستو سری لنکا میں آخری بار ہونے والے انتخابات میں راج پاکستان اقتدار میں آئے ان کے پاور میں آتے ہی بھارت کو شدید تشویش لاحق ہو گئی کیونکہ راج پاکستان بھارتیوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ مودی مسلمانوں کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ راج پاکستان کے نہ صرف چین کے ساتھ ذاتی اور قریبی تعلقات ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ایک پرانا دوستانہ رشتہ ہے دوستو سری لنکا ہی سب سے پہلا وہ ملک تھا جس کی طرف سے جی اف سیونٹین تھنڈر میں دلچسپی ظاہر کی گئی تھی مگر جیسے ہی اس نے اس بات کا اظہار کیا تو بھارت نے سری لنکا پر دباؤ ڈالنا اور اپنے پٹیچر سے تیاروں کا لالچ دے کر سری لنکا کے بھارت نواز حکمرانوں کو چپ کروا دیا مگر اب ایک بار پھٹ سری لنکا کی طرف سے جی اف سیونٹین تھنڈر کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے مگر اس بار سری لنکا کی خمران بھارت نواز نہیں ہیں اس لیے یہ یقینی بات ہے کہ بہت جل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جی اف سیونٹین تھنڈر کی ڈیل ہو جائے گی یہ ڈیل بلاک ٹو کی ہوگی یا بلاک ٹھری کی اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نے کے پار موسیقی موسیقی